ایسا کیوں ہوتا ہے کہ فلم کو بنا دیکھے فلم کو پہلے سے ہی جج کر دیا جاتا ہے اور اس کی ریلیز سے پہلے ہی اسے بین کر دیا جاتا ہے اس کا بزنس کا کیا اس کے پیچھے جو لوگوں کی محنت ہے اس کا کیا دوستو ایسی ہی کچھ سازش اکشے کمار صاحب کی upcoming film جو کی ریلیز ہو رہی ہے سمراج پرتوی راج جی کے اوپر ہے پرتوی راج اور یشرا جس کو لے کر آ رہے ہیں یہ فلم بین کر دی گئی ہے جی ہاں سب سے بڑی سازش اس کا خلاصہ اس ویڈیو میں سواگت ہے آپ کا میرے اپنے چینل ٹیلی خزانہ میں میں ہوں آپ کا یار وکیار ہوسٹ راہل بھو چینل کو بڑا فت سبسکرائب کر لیں راپ لوگوں نے مجھے انسٹیگرام پر فالو نہیں کیا ہے لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ سبھی درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کھلاڑی کمار جو کی زیادہ تر الگ الگ جانرہ کی فلمز میں کام کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے رہتے ہیں اور ان کی یہ پہلی ایتیہاسک کیریکٹر پر بیسٹ فلم ہے پہلی بائیوپک ہے اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے اسے ہرانے کے لیے یا پھر کہہ سکتے ہیں اسے ڈبانے کے لیے آپ ایک بہت بڑی سازش پر پردہ فاش کرتا ہوں دوستو آپ کو بتا دو تو اس کا جو کانٹنٹ ہے وہ کانٹنٹ ہے سمرات پرتوی راج چوہان جی کے اوپر جو کی سب سے بڑے ہندو سمرات تھے جنہوں نے جو فورن انویڈرز تھے جو مغل تھے ان کی بینڈ بجا دی تھی اور ان کو اخاڑ پھیکا تھا اور ان کی اسی گلوری پر یہ فلم رچی بسی ہوئی ہے ان کی شپت پہ ان کی پریم کہانی پہ ان کے جذبے پہ ان کے جنگ پہ ان کے جنون پہ دوستو آپ لوگوں کو بتا دو تو سب سے پہلی اپورٹنٹ بات اسے بینڈ کر دیا گیا ہے اور کہاں پر مسلم کنٹریز میں جہاں اسلامی کنٹریز میں اسے بینڈ کر دیا گیا ہے اومان میں اسے بینڈ کر دیا گیا ہے کویت میں اسے بینڈ کر دیا گیا ہے اور ابو دابی کے آس پاس اور دوبائی میں بھی اسے بینڈ کی خبریں آ رہی ہیں تو بھئی اسے بینڈ کر کے اس کا جو بزنس ہوگا اس کو کہیں نہ کہیں ہمپر ہوگا اور یہ فلم کو پریجج کیوں کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ پریجج کیوں کرتے ہیں جب ہم نے جو دھاگبر کی سٹوری دیکھ لی ہے جب ہم نے پدماوت جیسی فلم کی سٹوری دیکھ لی ہے جس میں کی اتنے کھونکھار ویقتی تھے اگر آپ کو یاد ہوگا تو تو یہاں پر کیوں ہم یہ فلم کے لیے جو ہے تیار نہیں ہے سب سے بڑا سوال پہلے فلم تو دیکھ لو اس کے بعد جج کرنا خیر آپ کو کیا ہے کہنا اس بارے میں ضرور بتائیں بھانڈا پور کرنا تھا میں نے کر دیا ہے فٹا فٹ کومن سیکشن میں جائیں فٹ فٹ کومن کر کے بتائیں چلتا ہوں اپنا خیال رکھیں